اگر آپ اسپیس یعنی خلاص زمین کے کسی بھی حصے کو دیکھیں تو آپ کو سفیدی ہی سفیدی نظر آئے گی یہ سفیدی اصل میں دنیا کا پانچوہ بڑا برائی آزم اور دنیا کا سب سے بڑا برفانی سہرہ انٹارکٹکا ہے ہماری زمین کا یہ حصہ کب اور کیسے وجود میں آیا یہ برائی آزم کیا امریکہ یا کسی اور ملک کے کنٹرول میں ہے اس کی جیو پولٹیکل اور جغرافیہ علیہ السلام سے اہمیت کیا ہے کیا یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی برفستان تھا اور کیا کبھی اس کی برف آئندہ کبھی پگلیں گی بھی یا یہ ایسا ہی رہے گا ہم اس ویڈیو میں یہ سب جانتے ہیں زمین کا یہ حصہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کا یہ جنوبی حصہ سپر برائی آزم گونڈوانا پر مشتمل تھا جس میں موجودہ دور کے برائی آزم افریقہ برر سغیر اور جنوبی امریکہ شامل تھے آج سے تقریباً دھائی کروڑ سال پہلے زمین کا یہ ٹکڑا گونڈوانا کے باقی حصوں کی طرح الگ ہو گیا اور موجودہ برائی آزم انٹارکٹکہ وجود میں آیا برائی آزم آسٹیلیا جنوبی امریکہ افریقہ بہرہ ہند اور بہر القاہل کے درمیان گھرا ہوا یہ برائی آزم تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس کا تقریباً اٹھاون فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے انٹارکٹکہ میں برف کی تہہ کی موٹائی دو کلومیٹر ہے اس علاقے کا سالانہ درجہ حرارت تقریباً منفی پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے انیس سو تیراسی میں یہاں کم تردین درجہ حرارت منفی ایٹی نائن ڈگری سینٹی گریٹ ٹکارٹ کیا گیا یہاں پر اوسطن سالانہ بارش دس سینٹی میٹر ہوتی ہے ہمارے سیارے زمین پر موجود کل برف کا نوے فیصد اور کل صاف فانی کا تقریباً ستر فیصد حصہ اسی بررعی آزم یعنی انٹارکٹکہ میں پایا جاتا ہے انٹارکٹکہ پر کس ملک کا کنٹرول ہے سخت ترین موسمی حالات اور دور دراز واقعہ ہونے کی وجہ سے یہ خطہ صدیوں تک انسانی پہنچ سے دور رہا لیکن انیسویں صدی کے آوائل میں مختلف ممالک نے انٹارکٹکہ کے مختلف علاقوں پر کلیم کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے اس برعی آزم انٹارکٹکہ کی کھوج لگانا اور اس خطے پر مسلسل موجود رہنا کچھ اس طرح کے دلائل تھے جن کی بنیاد پر مختلف ممالک اس پر اپنا استحقاق سمجھتے تھے بیسویں صدی کے وسط تک انٹارکٹکہ کے مختلف علاقوں میں اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے والے ممالک کی تعداد ساتھ تک پہنچ چکی تھی جن میں ارجنٹائن، آسٹیلیا، چلی، فرانس، نیوزیلینڈ، نوروے اور برطانیہ شامل تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران انٹارکٹکہ میں بہت سے ممالک مہم جوئی کر رہے تھے جن میں امریکہ اور جرمنی پیش پیش تھے دسمبر 1938 میں جرمنی نے انٹارکٹکہ کی طرف ایک مشن روانہ کیا جس کا مقصد انٹارکٹکہ میں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں پر جرمنز اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے کے علاوہ ویل آئل کے حصول کے لیے ایک اسٹیشن بھی قائم کر سکیں ویل آئل اس زمانے میں اہم ترین خام مال تھا دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کے بعد برہ آزم انٹارکٹکہ کو کنٹرول کرنے کی کشمکش مزید شدید ہوتی چلی گئی جرمنی شکست کے بعد ظاہر سی بات ہے اس دور سے باہر ہو چکا تھا اور برطانیہ بھی اپنی سپر باور کی حیثیت کھو چکا تھا ملکیت کے ان تنازات کے حل کے لیے 1958 میں بارہ مختلف ممالک کے سائنسزانوں نے تمام سیاسی اختلافات بھلا کر ریسرچ کرنے کے لیے اس دور دراز برہ آزم کا رخ کیا انہوں نے اس ریسرچ کے دوران نہ صرف سیارے یعنی زمین کے لیے انٹارکٹکہ کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ مختلف ممالک کے تعاون سے اس پر مشترکہ گورننس پر بھی زور دیا اگلے سال یکم دسمبر 1969 کو یہی بارہ ممالک واشنگٹن میں ملے اور ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے انٹارکٹک ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کا بنیادی مقصد انٹارکٹکہ کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے مختص کرنا اور یہاں پر امن قائم کرنے کے علاوہ ہر طرح کی ملٹری ایکٹیویٹیز پر پابندی لگانا تھا ہر ملک کو یہاں پر سائنٹیفک ریسرچ کرنے کی اجازت دے دی گئی اور مختلف ممالک کے جانب سے کیے گئے ملکیت کے تمام دعوے کو بھی کال ادم قرار دے دیا گیا تو دوستو ہمارا سوال تھا کہ انٹارکٹکہ کس کی ملکیت ہے کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس کا اکیلے مالک نہیں ہے بلکہ وہی بارہ ابتدائی ممالک جنہوں نے انٹارکٹک ٹریٹی پر دستخط کیے تھے اب بڑھتے بڑھتے چوان ممالک بن چکے ہیں ان سب کا اس قطعے پر مشترکہ کنٹرول ہے ان چوان ممالک کو مزید دو گروپ یعنی کنسلٹیٹیو گروپ جن کی تعداد انتیس ہے اور نون کنسلٹیٹیو گروپ جن کی تعداد بچیس ہے میں تقسیم کیا گیا کنسلٹیٹیو گروپ میں شامل ممالک بقائدہ سرچ کرنے اور مختلف فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں جبکہ نون کنسلٹیٹیو گروپ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں پاکستان اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک تھا جس نے انٹارکٹکہ پر اپنا مشن سب سے پہلے بھیجا تھا انیس سو اکیانوے سے انیس سو تیرانوے تک پاکستان اس خطے میں دو سائنٹیفک اسٹیشن جنہ انٹارکٹک اسٹیشن ون اور ایک موسمیاتی اسٹیشن جو اقبال اوبزرویٹری کے نام سے جانا جاتا ہے قائم کر چھکا تھا پاکستان پندرہ جون انیس سو بانوے کو سائنٹیفک کمیٹی انٹارکٹک ریسرچ کا ایسوسییٹ ممبر بھی بن گیا تھا لیکن پاکستان ابھی تک اس کمیٹی کا فل ممبر نہیں بن سکا ہمارا ہمسایہ ملک بھارت انیس سو چوراسی سے اس ادارے کا فل ممبر ہے پاکستان پاکستان نے حال ہی میں چائنہ کے ساتھ مشترکہ طور پر پھر سے انٹارکٹکا کی طرف اپنے سائنس دانوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کا ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشیونو گرافی پاکستان کے انٹارکٹکا سے متعلق ریسرچ پروگرامز کا ذمہ دار ہے پاکستان بھی انٹارکٹکا میں اپنی مستقل بیز بنانے کا خواہ آئے جو کہ سائنس دانوں کے وہاں سارا سال وجود رہنے اور سائنسی تحقیق کرنے میں مزید معاون ثابت ہوگا انٹارکٹکا کی عبادی کتنی ہے دنیا کا پانچوہ بڑا برائی آزم اور دنیا کا سب سے بڑا برفانی سہرہ انٹارکٹکا جس کی کوئی مستقل عبادی نہیں ہے بلکہ یہاں رہنے والے مختلف ممالک کے سائنس دان ہیں جن کی تعداد گرمیوں میں پانچ ہزار اور سردیوں میں گھٹ کر ایک ہزار رہ جاتی ہے اس کے علاوہ انٹارکٹکا کا اپنا کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے بلکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے ٹائم کا حساب رکھتے ہیں انٹارکٹکا اور پینگوین خوشک سرد اور خطرناک موسمی حالات ہونے کے باوجود انٹارکٹکا نا صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ انٹارکٹکا میں اب تک کی دریافت کے مطابق یہ ساٹھ مختلف نایاب نسل کے پرندے اور جانوروں کا مسکن بھی ہے جن میں پینگوین اور ویلز شامل ہیں انٹارکٹکا کا یہ خطہ اپنے اندر چار سو سے زائد سب گلیشیل چھیلیں بھی سموئے ہوئے ہیں دوستو جب انٹارکٹکا کا نام دیا جاتا ہے تو ذہن میں پینگوین کا خیال لازمی آتا ہے جیسے پینگوین اور انٹارکٹکا لازم و ملزوم ہو دنیا میں پائی جانے والی پینگوین کی سترہ مختلف نسل میں سے آٹھ کا مسکن انٹارکٹکا ہے پینگوینز پرندے ہیں لیکن یہ اڑ نہیں سکتے انٹارکٹکا میں پائے جانے والے پینگوینز میں سب سے نایاب نسل امپیریئر پینگوینز کی ہے فیمل امپیریئر پینگوین صرف ایک ہی انڈہ دیتی ہے جسے وہ میل پینگوین کے حوالے کر کے خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتی ہے پھر میل پینگوین تقریباً 65 دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے انڈے پر موجود رہتا ہے اور اپنا تقریباً 45 فیصد وزن کھو دیتا ہے فیمل پینگوین کے واپس آنے پر یہ خوراک کے حصول کے لیے نکل جاتا ہے کیا انٹارکٹکا کبھی زندگی سے بھی بھرپور تھا دنیا کا سب سے بڑا برفانی سہرہ انٹارکٹکا میں کسی قسم کے درخت نہیں پائے جاتے البتہ دو مختلف قسم کے پھول پودے شامل ہیں سائزدانوں کو تحقیق کے دوران ایلکزینڈر آئرلینڈ سے درختوں کے فوسلز ملے ان فوسلز سے تحقیق پر یہ بات سامنے آئی کہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہ درخت یہاں موجود تھے جن کی لمبائی تقریباً 7 میٹر تک تھی 2011 میں سائزدانوں نے فٹبال کے سائز جتنا انڈا انٹارکٹکا میں دریافت کیا جس کے بارے میں یہ قیاس کیا گیا کہ یہ موسیٰ سارس نامی ایک جانور کا ہو سکتا ہے اس انڈے پر ریسرچ سے یہ بات ایلکزانوں نے اس انڈے کی خصوصیات کا دوسرے 269 مختلف انڈوں سے موازنہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی ایسے جانور کا انڈا ہو سکتا ہے جس کی لمبائی 23 فٹ یا 7 میٹر تک ہوگی نتیجہ یہ نکالا گیا کہ یہ انڈا ممکنہ طور پر موسیٰ سارس کا ہی ہو سکتا ہے جو آج سے تقریباً 66 ملین سال قبل اس قطعے پر آباد تھے موسیٰ سارس کا وزن 14000 کلو گرام ہوا کرتا تھا درخت کے فوسل اور موسیٰ سارس کے انڈے کا ملنا یہ دو ایسے شواہد ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انٹارٹکا ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا بلکہ یہاں آج سے کرولوں سال پہلے زندگی موجود تھی بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انٹارٹکا میں موجود برف ہر سال تقریباً 0.2 انچ تک پگل رہی ہے ماہرین کے مطابق اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں برف پگلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہے اگر انٹارٹکا میں موجود ساری برفیں پگل جائیں تو سمندر کی سطح 230 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے شاید کرولوں سال بعد انٹارٹکا کی ساری برفیں پگل جائیں اور یہاں پر زندگی پھر سے جنم لے شاید تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگہ کریں شکریہ